موسیقی چار کنٹ چوبارہ چاروں دشاؤں میں چھتی جو دیکھتے ہو یہ چاروں طرف اس کی دیوالیں ہیں سگل بھون کی مورت ایکہ مخترے ٹکسالہ جتنی بھی مورتیاں دیکھتے ہو جتنے آکار دیکھتے ہو جتنے بھی جیو دیکھتے ہو یہ پرماتما کی ٹکسال سے نرمت ہوتے ہیں اور سگل بھون کی مورت ایکہ مخترے ٹکسالہ میرے صاحبہ تیرے چوج ویڈانہ میرے صاحب میرے گوویند تیری لیلا اپرم پار ہے تیری رچنا بڑی وچتر ہے کہتے ہیں پلٹو صاحب تیسے گھر بھیتر ہاتھ لگایا یہ جو دھرتی اور آکاش کے بیچ میں جو گھر بنایا ہے اس گھر کے بھیتر بڑا سندر ہاتھ بنایا ہے بڑا سندر میلا لگایا ہے جس کے لئے گرنانک دیو کہتے ہیں جل، تھل، مہیل، بھرپور، لینہ گھٹ گھٹ جوتی تمہاری جل منڈل، تھل منڈل، نف منڈل سب میں تم ودیمان ہو سب میں تمہارا ہی پرکاش فیلہ ہوا ہے سب میں تمہارا ہی آلوک ودیمان ہے کہتے ہیں پلٹو صاحب تیسے گھر بھیتر ہاتھ لگایا اور لوگ تماثے آیا ہے وہ باجی گھر کی طرح ہے اور لیلا دھر کی طرح ہے اور سب لوگ اس تماشا میں شامل ہونے آئے ہیں اس تماشے کو دیکھنے آئے ہیں جس کے لئے کبیر صاحب کہتے ہیں باجی گھر ڈنک بجائی سب خلق تماشے آئی وہ باجی گھر ہے اس نے ڈمرو بجائیا ہے جیسے گاؤں میں جادوگر آتے تھے اور ڈمرو بجائے تھے تو بچے ہی کٹھا ہو جاتے تھے جادو کا کھیل دیکھنے کے لئے ایسے ہی بڑی پیاری اکمہ دی ہے کہ پرماتمہ نے بھی ڈمرو بجائے دیا ہے اور سارے لوگ اس تماشا کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں اور باجی گھر سوانگ سکیلا اپنے رنگ روے اکیلا یہ تو سرشتی کی شروعات کی باجی ہے مگر ایک دن یہ ڈمرو پھر بجائے گا سارا کھیل سمیٹ لے گا پرلے ہوگی اور سب پھر وہ اکیلے ہی رہ جائے گا پھر جتنے بھی تماشا دیکھنے آئے ہیں لوگ وہ سب اپنے اپنے گھر ودا ہو جانے والے ہیں کہتے ہیں پلٹو صاحب تین لوگ پھلواری تیری پھول رہی بن مالی ہے یہ تینوں لوگ میں آکاش میں پتال میں دھرتی میں یہ کتنی سندر پھلواری تم نے لگا رکھی ہے مگر آشریت تو یہ ہے کہ کوئی دکھتا نہیں ہے مالی جو اس پھلواری کو دیکھوال کر رہا ہے لیکن مینہ مالی کے ہی یہ پھلواری بڑی سندر ڈھنگ سے سجی ہے بڑی سندر ڈھنگ سے کھیلی ہے جس کے لیے رادہ سوامی مت کے پروبرتک سوامی جی مہاراج ہیں شیو دیال سنگ جی انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے پنچرنگی پھلواری نرخو یہ پانچ رنگوں کی پھلواری ہے پانچ تتوں کی پھلواری ہے چھتیجل پاوک گگند سمیرہ اس کی یہ پھلواری لگی ہے اور دیپ دان گھٹ بھیتر پرخو اور جو دیپ دان ہے دیپ پاتر ہے وہاں دیا ہے نہیں یہ تو ایک سنکیت کی بات ہے لیکن آلوک فیلا ہوا ہے دیپک کا کہتے ہیں اس پھلواری کے بھیتر دھن ہے وہ لوگ جو بھیتر گھٹ میں اس دیپک کے آلوک کو دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں پلٹو صاحب گھٹ گھٹ بیٹھا آ پے سیچے کوئی مالی دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن پوری پھلواری کو سیچتا ہے کوئی پودھا جرہ سا پیاسا ہو اور اس کی خبر لگ جاتی ہے کہ کہیں ایک پودھا ننہا سا پودھا پانی کے لیے تڑپ رہا ہے سمدر کو کہتا ہے کہ اٹھاؤ بھاپ بناو ہواوں کو بھیجتا ہے وہاں بھاپ بنتا ہے اوپر اڑ جاتی ہے ترنگے جا کر بادل بنتی ہے ہواوں کو کہتا ہے کہ جاؤ دور سدور ایک ننہا سا پودھا پیاسا ہے اور وہاں آ کر پانی برسا دیتا ہے ایک پانی کے سپلائی کے لیے تم کتنی ٹنکی بناتے ہو کتنی نل لگاتے ہو کتنی پائپ بچھاتے ہو یہ پرماعتما کا وارٹ سپلائی سسٹم دیکھتے ہو اس کی ٹنکی سب سے نیچے ہے سمدر میں تمہاری ٹنکی سب سے اوپر ہوتی ہے اور اس ٹنکی سے ساری دنیا میں وہ وارٹ سپلائی کرتا ہے اسی کو رشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی مالی نہیں ہے لیکن پھر بھی گھٹ گھٹ بیٹھا آ پہ سینچے بینا پائپ لائن کے وہ سب کا سینچن کر رہا ہے ایسا ہے وہ مالی جس کے لیے سنت نام دیو کہتے ہیں سبے گھٹ رام بولے رامہ بولے سب گھٹوں میں رام بول رہا ہے رام بینا کو بولے رہے رام کے بینا اور بول بھی کون سکتا ہے ایکل ماتی کنجر چیٹی بھاجن ہے بہنانہ رے ایک ہی ماتی سے وہی پنچ ماتی سے چیٹی بھی بناتا ہے ہاتھی بھی بناتا ہے اور استھاور جنگم کیٹ پتنگم گھٹ گھٹ رام سمانہ رے استھاور ہو ورکش ہو کی کیٹ ہو کی پتنگ ہو کی جنگم پشو ہو سب میں وہی رام سمایا ہوا ہے کہتے ہیں پلٹو صاحب تیل بھر کہیں نہ کھالی ہے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر پرماتما ویدیمان نہیں ہے کیڑے میں ہو کی ہاتھی میں ہو کی پتھر میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بینا پرماتما کے رنچ ماتر کوئی جگہ نہیں ہے جس کے لئے گروہ ارجن دیو جی کہتے ہیں جل تھل مہیل رہیہ بھرپورے نکٹ وسے ناہی پربودورے جل منڈل میں تھل منڈل میں نب منڈل میں وہ بھرپور اس کا نواز ہے کہیں کمی اور زیادہ نہیں ہے نکٹ وسے ناہی پربودورے ہم سوچتے ہیں کہ ساتھویں آسمان کے اوپر عرش پر خدا رہتا ہے کہ فرش پر کعبہ اس کا گھر ہے کہ کاشی میں رہتا ہے کہ کیلاش میں رہتا ہے کہ بیکونٹ میں رہتا ہے نہیں سنت کہتے ہیں نکٹ بسے ناہی پربودورے تمہارے نکٹ سے بھی نکٹ سے حضرت محمد صاحب کہتے ہیں کہ خدا شہرک کے بھی قریب ہے تمہاری جو سشمنہ ہے ریڑ کی ہڈی میں اس سے بھی قریب ہے خدا وہ دور نہیں ہے کہتے ہیں پلٹو صاحب نٹوہ ہوئی کے باجی لائے وہ نٹ کی طرح ہے وہ باجی گر کی طرح ہے اور یہ سارا کھیل جو دیکھتے ہو یہ ساری رچنا جو تم دیکھتے ہو تو وہ جادو کا کھیل کی طرح ہے نٹوہ ہوئی کے باجی لائے جس کے لیے سنت رویداس کہتے ہیں کہ رویداس باجی جگ بھائی باجی گر سو محپریت بنی آئی یہ سنسار یاد رکھنا جیسے کوئی جادوگر کا جادو کا کھیل دیکھنے تم جاتے ہو اور تم دیکھ کر کے مگد ہو جاتے ہو لیکن اس ٹرک سمجھنا ہے جادو کا تو تمہیں جادوگر سے دوستی کرنی پڑتی ہے ایسے ہی سنت اس گوویند سے دوستی کر لیتا ہے اور یہ جادو کے ٹرک کو جان لیتا ہے کہ یہ پرکرٹی کی رچنا پرکرٹی کی لیلا کیسی ہے پرکرٹی کی مایہ کیسی ہے تم بھی اگر گوویند سے میتری کر لوگے تو تمہیں بھی اس جگت کا رہش سمجھ میں آ جائے گا کہتے ہیں پلٹو صاحب کہ نٹوہ ہوئی کے باجی لائے آپوئی دیکھن ہارا ہے اپنا تماشا بھی کرتا ہے اور خود کو دیکھتا بھی ہے تماشبین بھی وہی ہے اور تماشا دکھانے والا بھی وہی ہے اس کو ایک نئے انداز میں سنو سب اور وہی ہے کھیل رہا تم ویرث پریشاں ہوتے ہو ہر ہار جیت بھی اس کی ہے ناحک شرمندہ ہوتے ہو کھیلے رکھپتی اتھوار آون چل رہا وہی پتے باون اتھ کریڑا شرنم گچھا می بھج اوشو شرنم گچھا می دونوں اور سے وہی کھیل رہا ہے رامر بن کر وہی سیتا کو چڑاتا ہے اور رام بن کر وہی رامر کا بد کرتا ہے دونوں اور سے اس کھیل میں وہی سم ملیت ہے پلٹو داس کہتے ہیں پلٹو داس کہوں میں کاسے ایسا یار ہمارا ہے میں کس سے کہوں اور کیسے کہوں ہمارا یار بڑا نرالہ ہے اس کی قدرت بڑی نرالی ہے اس کی لیلا بڑی پیاری ہے جس کے لئے کبیر صاحب کہتے ہیں جو بچھڑے ہیں پیارے سے بھٹکتے در بدر پھرتے ہمارا یار ہے ہم میں ہمن کو انتظاری کیا ایسا پیارا یار کہیں دور نہیں ہے وہ تو ہمارے بھی تر ہی ہے اور ہمارے بھی تر صدا ہے سنتوں نے کہا وہ نزدیک سے بھی نزدیک ہے اور نزدیک سے نزدیک بھی کہنا تھوڑی دوری بتا دیتا ہے وہ ہمارا ہی مول روپ ہے ہمارا ہی سور روپ ہے ہمارا ہی آتم روپ ہے تم بھی ایسے کسی سنت سے جرہ یاری کرو اور پھر سنت تمہیں نام کا رہس بتاتا ہے گوویند کا رہس بتاتا ہے گوویند سے یاری کیسے کروگے اس کا رہس بتاتا ہے گرو سے یاری کرنا پھر گوویند سے یاری کرنا یہی سہجی ہوگا ہے ہری نے یاری گووز بلا جد یاری گوز